السلام علیکم ورحمت اللہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو گجرات ایٹی ایس نے ممبئی میں گرفتار کیا تھا جب سے لے کر اب تک پورے ملک کے مسلمانوں کے اندر ایک عجیب سی بیچینی اور تشویش کا محل بنا ہوا ہے ہر مکتب فکر اور ہر مسلک کے علماء بھی سامنے آ رہے ہیں اور ہر مسلک اور مکتب فکر کے ماننے والی عوام بھی سامنے آ رہی ہیں اور سب مل کر مفتی صاحب کے رہائی کی مان کر رہی ہیں مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب کی گرفتاری کا ہے جتنے سخت الفاظ میں اس کی مضمت کی جائے وہ کم ہے یہ ایک اور دریل ہمارے سامنے آئی ہے کہ ہمارے ملک میں لوگ تنترک ویوستہ ختم ہو چکی ہے آزادی رائے، اظہار خیال کی آزادی فریڈم آف تھاٹ، فریڈم آف ایکسپریشن یہ سب ختم ہو چکا ہے ایک زبردست ڈکٹیٹرشپ کا زمانہ چل رہا ہے پوری قوم کی طرف سے میں مفتی سلمان اظہری صاحب کے ساتھ اظہارِ حمدرتی کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پورے ملک کو اور تمام مظلوم طبقات کو ان سے اور ان جیسے لوگوں سے مزید رہنمائی حاصل ہوگی یہ ایک امتحان اور ایک آزمائش ہے جس میں اس وقت وہ مفتلا ہیں ہم سب دل و جان سے دعا گو ہیں کہ اللہ صاحب جلد از جلد ان کی رہائی مقدر فرمائے اور باعزت طور پر وہ تمام الزامات سے بری ہوں جو لوگ سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ سیاست کا ایک حصہ ہے کیونکہ الیکشن سے پہلے پورے ملک میں کمیونل محول بنانے کا یہ ایک پارٹ ہے ایک حصہ ہے تاکہ آنے والے الیکشن میں اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے جا سکیں یہ وقت نہیں ہے ان باتوں کا لیکن پھر بھی میں اپنے دل کا حال آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جہاں تمام مکتب فکر کے لوگ ایک ہو چکے ہیں اور ایک آواز بن کر مفتی صاحب کی سپورٹ میں کھڑے ہیں اور حالانکہ مفتی صاحب جو بریلوی مسلک ہے اس کے ماننے والے ہیں انفی ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو بریلوی کہلواتے ہیں یا ادھر ان کا جھکاؤ ہے لیکن ان کی سپورٹ میں جو دیوبندی علماء ہیں ان کی بھی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں اور انہوں نے بھی ان کی سپورٹ کے اندر سپورٹ کرنے میں کوئی قسل نہیں چھوڑی اس کے ساتھ ساتھ بعض ایسی سماجی گندگی بھی ہے جو نالیوں کی کیچڑ ہے وہ اس وقت بھی بعض آنے کو تیار نہیں ہیں بعض ایسی ویڈیو جو مفتی سلمان صاحب کی سپورٹ میں یوٹیوب میں دیکھنے کو ملی جو دیوبندی علماء کی تھی ان کے کمنٹ جا کر دیکھئے تو وہ گندگی جو ہے جو کیڑے ہیں نالی کے وہ وہاں پر بھی گندگی اپنی جو ہے وہ برسا رہے ہیں کہ بھئی تم تو دیوبندی ہو تم تو کافر ہو تمہیں ان سب سے کیا مطلب تم تو آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو تم تو یوں ہو تم تو مشرک ہو اور یہ ساری باتیں کر رہے ہیں اس وقت اور ہم سنی ہیں ہم جو ہے وہ اس معاملے کو خود حل کر لیں گے یہ ہمارا مسئلہ ہے اس سے تمہارا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں یعنی ان حالات میں بھی بعض گندے قسم کے گندی ذہنیت والے لوگ اس وقت بھی اپنی گندگی سے بعض آنے کو تیار نہیں یعنی اتنے برے حالات چل رہے ہیں کہ روز علماء کے اوپر حملے روز علماء کے بارے میں ایسے بیانات دینا مسلمانوں کے بارے میں ایسے بیانات دینا دھمکیاں دینا پوری دنیا کے اندر علماء کے اوپر تمام حکومتیں شیطانی حکومتیں ان کے پیچھے لگیں دنیا کے بڑے بڑے علماء مسلمانوں کی جیل کے اندر قید ہیں یہ حالات ہمارے سامنے ہیں ہم اسے دیکھ رہے ہیں اس کے باوجود ہمارے ذہنوں کے اندر جو گندگی بعض جاہل خطیبوں نے بھر دی ہے ہم اس گندگی کو ان حالات کو دیکھنے کے باوجود بھی نکالنے کو تیار نہیں ہے اور ان حرکت اسے باز آنے کو تیار نہیں ہے اور انہی گندے اور بیشروں اور بغیرت لوگوں کی وجہ سے غیر مسلم یا مسلم یا اسلام دشمن طاقتیں انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پلاننگ کو تیہ کرتے ہیں اور وہ اپنی پلاننگ کے آگے چلتے ہیں اور اس کو اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہر طبقے کے اندر ایسی گندگی ہے ایسی کیچڑ ہے جس کے اندر حل کسی چنگاری لگانے کی ضرورت ہے اور وہ بھڑک پڑیں گے اور وہ بڑے بڑے طبقوں کو لڑانے میں کوئی قسل نہیں چھوڑیں یہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں آپ جائیں جو دیوبندی حضرات ہیں علماء حق ہیں ان کے کمنٹ پڑیں اس کے اندر ایسے کمنٹ آپ کو ملیں گے آپ خود پڑھ سکتے ہیں آپ خود جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اسی سماجی گندگی کو دیکھتے ہوئے مسلم دشمن طاقتوں کو یہ معلوم ہے کہ انہی لوگوں کی وجہ سے کبھی بھی مسلمانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد نہیں ہو سکتا ملک کے حالات کتنے خراب ہیں آپ دیکھی رہے ہیں پورے ملک کے اندر مفتصاب کے حق میں احتجاج ہو رہے ہیں صرف دیوبندی بریلوی یا اہل حدیث یہ سب علماء ہی ان کے حق میں آواز نہیں اٹھا رہے بلکہ بعض حق پسند غیر مسلم بھی ان کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی ہیٹ سپیچ نہیں دی ہے بلکہ انہوں نے ایک جملہ کہا جس کو ایک طبقے نے اپنے اوپر لے لیا وہ ان کی غلط فہمی تھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے کتوں کا وقت ہے ہمارا دور باقی ہے یہ الفاظ تھے محمد مفتی سلمان صاحب کے جس کی ورہ سے ان کو حراسط میں لے لیا گیا گجرات میں ان کے خلاف شکایت درجوئی کہ کتوں کا جو وقت چل رہا ہے وہ کن کے لئے کتا شبد بولا گیا یعنی کہ سمجھنے والوں نے خود کو کتا سمجھ لیا اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے جو چہانے والے لوگ تھے انہوں نے تھانے کا گھیراف کیا کہ مفتی صاحب نے کسی انسان کے بارے میں ذکر نہیں کیا کسی سرکار کا ذکر نہیں کیا آپ نے کیوں ان کوئی رس کر لیا گیا اور سب سے بڑی بات دیکھو اس کے بابا جو بھی مفتی صاحب بھاہر آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ آپ لوگ شانتی بنائے رکھو میں قانونی کاروائی میں کوئی ارچڑ نہیں چاہتا جو ہو رہا ہے ہونے دو اللہ دیکھ رہا ہے تو آج کی ڈیٹ میں ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ نہ تو کسی کا نام تھا نہ ذکر تھا پر کچھ سوال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب منچ سے بولا جاتا ہے کہ یہ کاتے جائیں گے اور رام رام چلائیں گے تب کیوں نہیں کمپلینٹ ہوتی اور آپ کو پتہ شریش چہہنکڑیں جو گودی میٹیا کا پترکار ہے وہ مفتی صاحب کے اوپر سور کی فوٹو لگا کر کے اس کو ری پیرنڈ کر رہا ہے تو کیا یہ ضرم نہیں ہے اب جب تو ان کا ضرم جو ہے وہ ثابت بھی نہیں ہوا تم ایک مفتی کے چہرے پر سور کی شکل لگا کر کے کیا دیش میں دنگو کا محل نہیں بنا رہے ہو کیا بڑکا نہیں رہے ہو جب قانون اپنا کام کر رہا ہے تو کرنے دو یہی سمجھنا پڑے گا کہ دیش کو نفرت کے مدے کون پروس کے دے رہا ہے یہ گودی میڈیا ہی ہے جو دیش کو بائی چارے کو ختم کر رہی ہے جہین جہ بھار یاد رکھیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کی گرفتاری مسلح کی بنیاد پر نہیں ہوئی بلکہ مذہب کی بنیاد پر ہوئی کہ ان کا نام مفتی سلمان اظہری ہے یہی ان کا سب سے بڑا گناہ تھا ورنہ اس سے زیادہ گندی زبان استعمال کرنے والے اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرنے والے اور کھلے عام دھمکیاں دینے والے اور کھلے عام تلوارے لے کر اور بےہودہ نعرے لگانے والے ایک اپنی مقدس شخصیت کا نام لے کر اور اس کے آگے دوسروں کو گالیاں بکنے والے ایسے لوگ کھلے عام ٹھل رہے ہیں ان کی گرفتاریاں نہیں ہوتی کیوں ان کا نام کسی ایک مخصوص طبقے سے ملتا ہے ان کے زبان ایک مخصوص طبقے سے ملتی ہے جس کے ہاتھ میں اس وقت کنٹرول ہے اور اس سب کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ کو عقل نہیں آ رہی ہیں بارحال ہمیں ایک جٹ ہو کر اور متحد ہو کر آواز اٹھانی ہے اور اسی طریقے سے کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم ہو کہ پوری امت کو ایک ہو جانا چاہیے اور ایک امت بن کر آواز اٹھانی چاہیے اور جو بھی اس کے لیگل طریقے ہیں اور جو قانونی طریقے ہیں اس ظلم کے خلاف بولنے کے یا عمل کرنے کے انہیں اختیار کرنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر اتحاد اتا فرمائے پوری امت کے اندر پوری امت کو امت بنا دے ایک جٹ کر دے اور جب کسی کے اوپر ظلم ہو یا کسی کے اوپر کوئی غیر مسلم انگلی اٹھائے تو پوری امت مسلمہ کو ایک ہو کر اس کے خلاف بولنے اور کارواہی کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی پوری امت کی حفاظت فرمائے پوری امت کو قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور آپ اگر ان باتوں سے متفق ہیں تو ہمیں کمنٹ میں بتائیں اور اگر آپ اختلاف رکھتے ہیں تو بھی ہمیں اپنی رائے کمنٹ کے اندر بتائیں ہمارے وارس اپ کا لنک بھی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے آپ ہمارے وارس اپ کے چینل سے جڑ سکتے ہیں تاکہ جو بھی نئی اپ ڈیٹ ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ